اور بالخصوص سیاسی منظرنامہ اور اس کے ساتھ ساتھ عدالتی منظرنامہ اس کو لے کے جو ابحام پیدا کیا جا رہا تھا یا جو منظرنامہ وضع ہو رہا ہے یہ مستقبل کے اندر پاکستانی سیاست پر کس حد تک اثر انداز ہوگا اور ابھی ہمیں بہت سے معاملات ایسے دیکھنے میں آتے ہیں کہ فیصلے جو ہیں وہ عدالت کے سامنے جاتے ہیں فیصلے اداروں سے نکل کے عدالت کے سامنے جانا کیا ادارہ جاتی ٹکراؤ کی یہ پالیسی ہے یا پھر سیاسی افراد تفریح اتنی پیدا ہو چکی ہے کہ کسی کو کسی کے اوپر کہیں بھی بھروسہ نہیں ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ تمام پتے ایک ہی وقت میں شو کر دینے چاہیں اسی پورے منظرنامہ بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے جمعیت علماء اسلام فیکہ سینئر رہنما سینیٹر کامران مرتضی صاحب نے کامران مرتضی صاحب بہت شکریہ شکریہ آپ کے وقت کا کامران مرتضی صاحب جس طریقے سے لاہور ہائی کورٹ سے معاملہ چلا تیرہ دسمبر کو فیصلہ لاہور ہائی کورٹ نے دیا ادھر الیکشن کمیشن نے ڈی آروز آروز اور اے آروز کی تمام تر تربیہ جو ہے وہ معتل کر کے رکھتی اور آج بڑی ملاقات ہوئی اس کے بعد سمات بھی ہو گئی سمات کا فیصلہ بھی جاری ہو گیا اور چیف جسس نے کہا کہ لاہور ہائی کورٹ کے جج نے اپنے حج سے تجاوز کیا ہے اس خبر کے بعد اور اس فیصلے کے بعد اس کے اثرات کیا دیکھ رہے ہیں اس ملک پہ اللہ پاک رحم کرے جو کچھ اس ملک میں ہو رہا ہے اور ہر ادارہ جو ہے وہ اپنی اپنی جناب اس نے ڈائریکشن بھی ہوئی ہے تو یہ ایک انارکی کی شورتحال مجھے نظر آ رہی ہے آٹھ فروری کے لیے الیکشن کا حکم پہلے سے موجود تھا اس کو پی ٹی آئی چیلنج کرتی ہے ایسی انالوجی پہ جس کا جو ہے وہ قانون میں کوئی وجود نہیں ہے کہ لازمی جو ہے وہ ہر صورت میں جوڈیشل افسروں کی نگرانی میں الیکشن کروائے جائیں حالانکہ پچھلے الیکشن میں جس میں انہوں نے جیتے ہونے کا دعویٰ کیا تھا وہ اگریکٹیو کی نگرانی میں ہوئے تھے اور اس سے پہلے جو الیکشن تھے دوہزار تیرہ کے وہ جوڈیشلی نے جوڈیشلی اس کو آج کیا دی اس کی آروز اور ڈی آروز جوڈیشلی سے تھے اور اس پہ ان کا اعتراض تھا تو ایک عجیب سا کنفیزن ہے چاہاں پلٹیکل پارٹیز میں بھی ہے اداروں کے اندر بھی ہے کوئی دستور کو سب کو پڑھنا آتا ہے اور جب سب کو پڑھنا آتا ہے دستور تو پھر کوئی اچھی وجہ نہیں ہے جس کو بنیاد بنا کے یہ کہا جائے کہ ہم عدالتوں میں چلتے ہیں ہمارے ہاں کہا جاتا ہے ہمارے ہاں بروشستان میں کہ عدالتوں میں سے جو فیصلے عدالتوں میں ہوتے ہیں وہ اتنے پائیدار نہیں ہوتے تو عدالتوں سے باہر پیٹھ کے بھی یہ فیصلے ہو سکتے تھے سب کو پتا تھا دستور کیا کہتا ہے سب کو پتا تھا کانون کیا کہتا ہے یا ایون سب کو پتا تھا کہ آٹھ سوروری کے الیکشن کے لیے جوڈیٹ دی جا چکی ہے اور چون دن کے اندر جانا یہ شیدول کا معاملہ ہے مگر اس کے باوجود جانا وہ لاور آئی کورٹ نے جو اس کا دل چاہا اس نے وہ فیصلہ کر دیا اس پارٹی کو دیکھی ہے جو اس کا دل چاہا اس نے پیٹیشن فائل کر دی بجائے اس کے کہ وہ اپنا ماضی کا جانا وہ ریکارڈ ہی چک کر لیتی کہ دوہزار اٹھارہ میں کیا ہوا تھا تو اس جس میں وہ جیتا کہتے ہیں اپنے کو اس میں کنوں نے کروائے تھی الیکشن جس کے اوپر ان کا اعتراض تھا دوہزار تیرہ میں آج وہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ سمجھتے ہیں کہ اب آٹھ فروری کو الیکشن کا شدول آج ہی اناؤنس ہونا چاہیے اور اس سے لیڈ نہیں جانا جائیے آٹھ نہیں کرتے تو کل کر دیں میں رخیل کل بھی فیسکی فور ڈیٹس کی ویڈن ہو جائے گا میں رخیال ہے کل تو آج اگر ممکن نہیں فرض کر لی بہت ساری باتیں جنب وہ جلدبازی میں کی جائیں تو پھر وہ کہیں کہ جلدبازی میں ہوا تھا تو یہ خراب ہو گیا اگر تو کوئی دن باقی ہے تو پھر کل جلے جائیں اور اگر دن باقی نہیں ہے فیضات تو بیٹھیں فیضات بارہ وجہ تک بیٹھتے ہیں میڈ نائٹ تک بیٹھتے ہیں جو بھی کرتے ہیں ان کا شدول جاری کر دیں آپ اس پلی کے اوپر کیا رائے رکھتے ہیں کہ جو الیکشن کمیشن نے آج سپریم کورٹ کے اندر دی الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا جب ان سے پوچھا کہ شدول کا اجراہ کب ہوگا تو انہوں نے کہا کہ تربیت مکمل ہونے کے بعد تو چیف جسٹس نے آگے سے پھر سوال بھی کیا کہ یہ قانون میں کہاں لکھا ہوا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ بھی پھر توہین کر رہے ہیں آپ بھی پھر اپنے اختیارات سے تجاوز کر رہے ہیں اپنی مرضی کے فیصلے کر رہے ہیں تو الیکشن کمیشن کی آپ کو تیاری دکھائی دیتی ہے اس موقف کے بعد دیکھئے اس یہ چیزیں سائٹ بائی سائٹ چلتی ہیں کسی ادارے نے اپنا کوئی کام نہیں کرنا ہم نے بلکہ ہم نے عام طور پر جو نہیں ہم نے دوسروں کا کام کرنا ہے آپ میرا کام کر رہے ہیں میں آپ کا کام کر رہا ہوں ہم اپنے کام سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے ہم اپنے کام کی تیاری ہونی چاہیے یہ نائنٹی ڈیز کا جو اس کا کانسپٹ ہے جب یہ دو دن چار دن پہلے جو اسمبلی توڑی گئی تھی نائنٹی ڈیز کا کانسپٹ صرف ہی اس لیے ہے کہ اچانکہ اگر الیکشن درپیش ہوں تو نائنٹی ڈیز میں معاملہ آ جائے تو یہاں تو وہ نائنٹی ڈیز بھی گئے اور پتہ نہیں کیا کیا چلا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر آج کے دن انتخابی شیڈول کا اجراء نہیں ہوتا کیونکہ چیف جسٹس نے جو حکم نامہ لکھوایا ہے اس حکم نامے میں یہ کہا ہے کہ انتخابی شیڈول کا اعلان جو ہے وہ آج ہی کے روز کیا جائے گا اب آج تو بارہ بجے ختم ہو جاتی ہے بارہ بجے سے پہلے اگر انتخابی شیڈول کا اعلان نہیں ہوتا تو کیا یہ توہین عدالت میں آئے گا یا پھر بارہ بجے کے بعد بھی زورتحال جا سکتی ہے جس طرح آپ مٹ نائٹ کی بات بھی کر مطلب چہدی ہم تھوڑے سا رات کو اگر تھوڑا سا لیٹ بھی چلے جائیں مگر بیشے حصولا تو یہ ہے کہ آج کا مطلب آج ہی ہوتا ہے ہم اس کم تنٹیٹیو تو دے رہے نا اور کچھ نہیں فرض کریں کہ اس میں کٹ آف ڈیٹ جو ہے وہ وہی رہے باقی اگر کہیں ایک آف ڈیٹ جو ہے نا وہ اوپر نیچے کرنی بھی پڑے کوئی ڈیفکلٹی آجائے تو وہ ڈیفکلٹی ریموو کرنے کا اختیار ہوتا ہے وہ ان آداروں کے پاس کامیرہ منتظر صاحب شیڈول آ گیا سارا کچھ ہو گیا مولانا صاحب کہتے ہیں کہ کے پی کے اور بلوچستان میں ابھی ایسا محول نہیں ہے دہشتگردی کی وجہ سے موسم کی وجہ سے کے پی کے کے وزیراعلا کہتے ہیں گورنر کہتے ہیں الیکشن ضروری ہے ہر خال میں ضروری ہے لیکن ہمیں موسم اور حالات کو دیکھنا ہوگا جو دہشتگردی کی ہے اب آج حکمات کے بعد شیڈول بھی سارا کچھ ہو کے اس کے بعد بھی آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن جو ہیں اس کے لیے حالات کارساز ہیں دیکھیں حالات سازگار ہو یا نہ ہو ہم الیکشن لڑیں گے ہم نے جو بھی بات کی ہے کہ جی موسم ٹھیک نہیں ہے یا ویسے دہشتگردی ہے یا ہم پہ حملے ہو رہے ہیں اس کا مطلب الیکشن ملتوئی کرانا ہرگز نہیں ہم ان اینی کیس الیکشن لڑیں گے جس طریقہ ہونے ہیں آٹھ کو ہونے ہیں ساتھ کو ہونے ہیں چھے کو ہونے ہیں پانچ کو ہونے ہیں جو شیڈول آئے گا ہم اس کے پر اس میں الیکشن لڑیں گے جو اعتراضات آپ کی طرف سے آئید کیے جا رہے تھے وہ اعتراضات دور نہ ہونے پہ کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے گلہ شکوہ اپنی جگہ پہ مگر ہم الیکشن نہیں چھوڑیں گے گلہ شکوہ تو ہے ہم نے اپنی رائے دی ہے کہ الیکشن کا یہ محول نہیں بنایا ایک جگہ پہ ہمارے چڑھاسی پچاسی لوگ اکٹھے شہید کیے دو سو لوگ اس میں جو انا وہ زخمی ہوئے حمداللہ پہ حملہ ہوا اکبر ترین پہ حملہ ہوا اور بتا نہیں کتنے دنہ درزنوں کے حساب سے اس طرح کے کیسز ہیں جس میں یہ سارا کچھ ہوا تو اس پہ ہم کیا گلہ کرنے کاک بھی نہیں لگتے ہم یہ کہنے کاک بھی نہیں لگتے کہ مہول الیکشن کا نہیں بننے دیا گیا مولانا جہاں جہاں جاتے ہیں ساتھ ہی جو نا وہ تھرٹ لیٹر جو نا پکڑا دیا جاتا ہے یا آپ کو لائف تھرٹ ہے مولانا کے لوگ جہاں جاتے ہیں اس میں جو نا وہ ساتھ ہی تھرٹ لیٹر اشیو ہو جاتا ہے کہ آپ اس علاقے میں ٹرول نہ کریں تو یہ ہمارے ساتھ ڈیفیکلٹی ہے اور جب جب یہ ڈیفیکلٹی ہوگی اچھا آپ کامران صاحب وجہ کیا سمجھتے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتوں میں سے صرف آپ ہی کی جماعت کو ٹارگٹ کیوں کیا جا رہا ہے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی اس کی وجہ یہ ہوگی کہ شاید ہمیں تھرٹ سمجھا جا رہا ہے صبح خیبر پاکھونخواہ میں جو الیکشنز کو جو ہے ان کے نتائج کو تبدیل کرنے کی جو ہے وہ رکھتے ہیں صلائیت دیکھیں کے پی کے اندر بلاول صاحب جلسے کر رہے ہیں پروید خٹک صاحب جلسے کر رہے ہیں تحریک انصاف کے جلسے ہو رہے ہیں صرف آپ کو ہی یہ لیٹر دیا جا رہا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے یہ لیٹر ایک آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو روکنے کے لیے دیا جا رہا ہے یہ لیٹر جنمن نہیں ہے ہم یہ کیسے سمجھیں روکنے کے لیے جس طرف روکنے کے لیے دیا جا رہا ہوتا تو کیا اس میں 84-85 لوگ وہ شہید ہوتے اگر آپ کے دل میں یہ بات ہے کہ شاید ہمارا کوئی کنائمہ سے اس میں تو کیا ہم 84-85 میں کہہ رہا ہوں کہ کیا باقیوں کے جلسوں پر کوئی ایسے تھریڈ نہیں ہے میں صرف یہ کہہ رہا ہوں یہ تو جانیا سے پہوشی ہے کہ ایک پارٹی کو کیوں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے وہ تو پہلے بھی ایک پارٹی ان تحشت گردوں کی بہت پیاری رہی ہے آج تک ان کا ایک آدمی اللہ نہ کرے کہ ان کا ایک آدمی بھی مارا جائے مگر آج تک ان کا کوئی ایک آدمی بھی نہیں مارا گیا وہ پیاری پارٹی کا وہ اسٹیبلشمنٹ کی بھی ایک زمانے میں بہت پیاری رہی ہے وہ جوڈشری کی بھی ایک زمانے میں بہت پیاری رہی ہے میں سمجھتا ہوں پاکستان کا کوئی بھی چہری کوئی بھی سرکاری افسر کسی کو بھی نقصان نہیں ہونا چاہیے بلکہ دہشت گردی کا ہاتھ بہونا چاہیے جس کی جو ہے جس کی جو ہے وہ اللہ پاس جان اپنے طور پر لے وہ ٹھیک ہے مگر اس طرح سے کسی انسان کے ہاتھ سے اس کی جان نہیں جانی چاہیے ماسوہ عدالتی پر آسٹر اچھا پھر اس منظرناوے میں اور ان زمینی حقائق کو دیکھتے ہوئے آپ کو الیکشن کمپین میں کتنے مسائل کا سامنا ہوگا میں ارس کر رہا تھا مولانا پشاور گئے مولانا کو بھی کہا گیا ہوگا ساتھ مجھے بھی فون کر کے کہا گیا تھا کہ مولانا کو کہیں کہ احتیاط کریں اب مولانا کو کہیں احتیاط کریں اس کا مطلب یہ کہ تم بھی احتیاط کرو مولانا کوئٹہ گئے میں بتا دیتا ہوں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں انٹیزیو منسٹر صاحب میرے دوست ہیں انہوں نے مجھے فون کر کے کہا کہ مولانا ساتھ کے پاس چلنا ہے یہ مسائل ہے بلکہ ساتھ شاہر بیٹھے ہوئے تھے ہم کسی میٹنگ میں تھے تو وہ پھر وہاں سے اٹھ کے چلے گئے میں نے میٹنگ کرانچے نہیں ہوں کی لڑکانے کے لیے گئے ساتھ یہی تریکٹ لیٹر باولپور کے لیے ہم جاتے ہیں یہی تریکٹ لیٹر مری میں جاتے ہیں تریکٹ لیٹر خدا کے بندے صرف یہ ہمیں تریکٹ لیٹر جو نے آپ نے تمہانے اور ساتھ پریکٹیکلی ساتھ ہمارے لوگ شہید ہو رہے ہیں وہ ہمارے بچے ہوتے ہیں جو ہمارا ورکر ہوتا ہے جو ہمارا کلیگ ہوتا ہے وہ ہمارا یا بچہ ہوتا ہے یا بھائی ہوتا ہے اگر یا بزرگ ہے تو اس کو بزرگ کی صورت میں ہوتا ہے تو لوگ شہید ہو رہے ہیں تو اگر کسی کے ذہن میں اگر یہ ایک شعال ہو کہ یہ جو ہم اور وہ کوئی گلی ڈنڈا کھیل رہے ہیں تو ایسا نہیں ہے یہ لوگ ہمارے مر بھی رہے ہیں